اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بات کریں کہ بلال پاشا قتل کیس کے حوالے سے جس کے قاتل اس وقت سوشل میڈیا پر ایکٹیف ہیں نہ صرف ایکٹیف ہیں بلکہ دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ایک منظم قسم کا گروہ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر جن کی بھرمار ہیں اور آ کر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ پاشا کے حوالے سے منصوب کی تھیں ان کی جھوٹی چیٹس بنائی تھیں ان کے سکرین شورٹس ہیں وہ پبلک کیے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہی اب مختلف جگہوں پر جو ہے پاشا کی تظلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی جو ہے ان کے کریکٹر پر گند اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بھی مختلف پلیٹ فارم سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ اس کیس کو ریپورٹ کرنا بن کر دیں آپ کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ آج سے پہلے ہوا ہے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلا بلال کے جو قتل سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے اور جو اس وقت ہم پردہ چاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے یعنی کہ کل ایک ویڈیو بنائی میں نے اس کو رات کو میں نے پوسٹ کیا مجھے اندازہ تھا کہ اس ویڈیو کے بعد بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے کیونکہ اس نے کچھ ایسی سنسٹیو چیزوں کا جو ہے میں نے ذکر کیا تھا جس سے پول کھل جائے گا یقین کریں اس کی پچاس منٹ کے بعد صرف پچاس منٹ کے بعد ایک مفصل جو ہے وہ میسج آتا ہے مختلف پلیٹ فارم سے وہ میسج مجھے سنٹ کیا جاتا ہے میں نے اس کو پن کر دیا ان کے مطابق جو پاشا ہیں وہ انتہائی غلط قسم کے انسان ہیں وہ غلط کریکٹر کے مالک ہیں وہ غلط قسم کے کام کیا کرتے تھے تو انہوں نے حرام موت اپنائی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں تاکہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کر سکیں تاکہ حکام بالا تکی ویڈیوز پہنچیں میں آپ کو ویسے ہی پڑھ کے بتا دیتی ہوں جس طرح سے انہوں نے مجھے میسج کیا ہے مہترمہ یوٹیوبر صاحبہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں یہ خودکشی کا کیس ہے یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سے بتا دوں یہ ویڈیو میں پین کر دوں گی آپ نے ویڈیو جا کر دیکھیں گے اس ویڈیو میں میں نے ڈیٹیلڈ خلاصہ کیا ہے ابھی تک کی جو ہماری محنت ہے ابھی تک کی جو ہماری سچائی ہے اور جو ہمارا انیلیسز ہے ہمارے کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پر مبنی ہم نے یہ ریپورٹ پیش کی تھی اس کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دھمکیاں تب ہی ملتی ہیں جب بات سچی ہو اور وہ ہی آپ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے جس کے متعلق ہو اچھا جی انہوں نے کہا کہ یہ ایک خودکشی کا کیس ہے پاشا نے اپنی مرضی سے پرائیوٹ اکیڈمی میں سی ایس ایس کی کوچنگ کلاسز کے لیے آنے والی شزا نام کی لڑکی سے شادی کی جو اس کی غلطی تھی کیونکہ اتنے غریب خاندان سے تعلق پہلے پاشا کو اپنی اور اپنے خاندان کی مالی حالت درست کرنا شاہیے تھی نہ کہ عشق اور شادی میں پڑ جانا شاہیے تھا کوششن مارک اب یہ کہانی کون سنا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے سمجھنا ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے پاشا صاحب کی جو ایکس وائف ہیں انہوں نے خلا لی لی تھی اور خلا لینے کے بعد پچاس لاکہ ایک کیس کیا گیا تھا کہ مجھے حق مہر کے پیسے دیے جائیں یہ کیس کچھ چلا بھی تھا اس کے بعد جو ہیں وہ ملک سے باہر چلی جاتی ہیں انہوں نے شادی میرے خال میں کر لی ہے اچھا پچاس منٹ کے بعد اس ویڈیو کے یہ میسج آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ غلطی تھی کہ ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اس سال پاشا کی سابقہ بیوی شیزہ نے سی ایس ایس میں کامیابی حاصل کی اور اکاؤنٹس گروپ جو ہے اس کو بھی انہوں نے جائن کیا مگر اس نے سیور سرویسز اکیڈمی کو جائن نہیں کیا تھا اور وہ شادی کر کے دبائی چلی گئی تھی یہ دیٹیل کون دے رہا ہے جو شیزہ صاحبہ ہیں ان کے بارے میں اتنا کچھ تو یا تو شیزہ صاحبہ خود جانتی ہیں انہوں نے خود یہ میسج لکھا ہے ان کو شاہیے اگر آپ یہ خود ویڈیو ساماری دیکھ رہی ہیں اور اپنے میسجز کسی سے لکھوا رہی ہیں یا خود جو ہے میسج لکھ رہی ہیں یہ پلاتفارم آپ کے لیے بھی ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں آپ کی سائیڈ کی جو بھی سٹوری ہے جو آپ کہانی سنانے کی کوشش کر رہی ہیں پاشا کو گندہ ثابت کرنے کے لیے جو بھی کر رہا ہے ہم آپ کی پوائنٹ اور آپ کی سٹوری رکھیں گے لیکن ایک مرے ہوئے انسان کو گندہ مت کریں آگے جی وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے شادی کی اور وہ دبائی چلی کی یہ ایک نفسیاتی مریض تھا یہ جو ہے پاشا کے حوالے سے انہوں نے بات لکھی ہے جس پر لوگوں نے ان کو بہت گالیاں دی ہیں کہتے ہیں جی یہ ایک نفسیاتی مریض تھا یہ منافقت کا شکار تھا جہاں سی ایس ایس کی کوچنگ کلاس کو پڑھاتا تھا اسی کلاس کی سوڈن نڑکی سے شادی کی اکیلے پاشا نے شادی کی تھی یعنی کہ وہ جو شیزہ صاحبہ ہیں انہوں نے شادی نہیں کی اپنے تیچر سے مطبع شادی کرنا سوڈن یا تیچر کا کون سا گناہ ہے یا پاکستان کے قانون میں یہ جو ہے کوششک ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے یا اگر آدمی پیچر ہو کے اپنی سوڈن سے شادی کر لیتا تو وہ گناہگار ہے اور جو سٹوڈنٹ ہے میشیزہ صاحبہ وہ اپنے تیچر سے شادی کرتی ہیں تو یہ کوئی بہلا سواب کا کام ہے اچھا چی انہوں نے پھر پاشا کو کافی گندہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ منافق انسان ہے اور اس نے شادی کی اس کے بعد جو ہے دوسرے چکروں میں یہ پڑھ گیا اب دوسرے چکروں میں پڑھ گیا یہ بھی انہوں نے بہت غلط بات لکھی ہے کیونکہ اگر وہ دوسرے چکروں میں پڑھتا تو جو اتنی سوڈنٹ فیمیل سوڈنٹ مجھے بیسجز کر رہی ہیں کانٹیکٹ کر رہی ہیں اور صرف ایک بات بول رہی ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ پاشا صاحب کو وہ انصاف ملے کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے اب جی پھر لکھتے ہیں یہ کہ اسی لڑکی نے پھر طلاق لے لی پھر لکھتے ہیں کہ جی ویسے یہ حمد ناد قرآن وغیرہ پڑھتا تھا اور اسلامی باتیں کرتا تھا بگر اس کی کول آف ایل میں شدید تضادات تھے آپ اپنے بارے میں بتائیے آپ کیا ہیں ایک دنیا میں جو بندہ ہے ہی نہیں جس کو قتل کر دیا گیا ہے ہم اس کے لئے فائٹ کر رہے ہیں آپ کو کونسی ایسی مرچے لگی ہیں کہ آپ ایک انسان کی ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں جو انسان اس دنیا میں نہیں ہے منافقت کون کر رہا ہے یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کو مرچے کیوں لگ رہی ہیں اتنی مرچے کیوں لگ رہی ہیں ہم آپ کو تو جو بھی یہ میسیج رکھ رہے ہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ایک بہت کابل آف سیسر کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی گولی جو ہے گولی خود مار لی گولی ایسی آنکھ میں ماری اس نے اپنی گولی بھی نہیں ماری پسٹل بھی پتہ نہیں کہاں پہ پڑی بھی تھی ہاتھ بھی اس کے عجیب طریقے سے بندے ہوئے تھے تو ایسے پڑے ہوئے تھے تو ہم تو صرف یہ بات کریں حکومت وقت سے ہم مطالبہ کریں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو مرچے ان کو کیوں لگ رہی ہیں مرچے ان کو ہی لگ رہی ہیں بھائی جو اس قتل میں شامل ہیں وہ میسیجز کر رہے ہیں ورنہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر یہ خودکشی تھی اب جی پھر وہ آگے سے کہانی سنتے ہیں کہ جی اسلام کی باتیں کرنے والا اس کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا وہ اسلام کی باتیں کیا کرتا تھا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے آپ کو کیسے پتا وہ خودکشی ہے کیونکہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ خودکشی حالانکہ یہ قتل ہے پھر جی وہ کہتے ہیں جیسے اسلام میں شراب زنا جواہ وغیرہ حرام ہے ویسے ہی خودکشی حرام ہے آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس سب کچھ کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا یہ خود ہی شدید نفسیاتی مریض تھا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو خود سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے باقی جی وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی بکواسی آتے ہیں کسی بات پر غور نہ کریں سنی سنائی باتوں کو یقین کرنا اور اس کی دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے یہ گناہ کا لیکچر دے رہے ہیں باقی لوگوں کو آپ کو ہم کو اور یہ جو خود گناہ کر رہے ہیں یعنی کہ ایک شخص جو کہ دنیا میں نہیں ہے قتل ہو چکا ہے اس کے بارے میں اتنی غلازت اتنی غلازت غلازت بکھ کر آپ نے شکریہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا اور کہتے ہیں کہ جب اونٹ پہار کے نیچے آتا ہے تو چمو نے اسی کو کارتے ہیں جو گناہ کرتا ہے باقی لوگ کی نوع عمل ہیں باقی کسی کو مسئلہ نہیں ہوا یہ میسج کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ بلال پاشا نے خودکشی نہیں کی ہے بلال پاشا کو قتل کیا گیا ہے جس طرح سے آپ نے اتنا بغت اتنی غلازت اتنی تھرڈ کلاس باتیں کی ہیں آپ کا پلان مکمل طور پر فلاپ ہو گیا تھا اسی وجہ سے آپ مختلف پلائٹ فارم سے دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس طرح کی فضول باتیں لکھ رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں کہ جو کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ کون سے لوگ ہیں کون سے ملازمین ہیں جس سے انویسٹیکیشن کرنی چاہیے بلال پاشا صاحب جن کے نام لیا کرتے تھے وہ دوست کہاں پر ہیں پچاس لاکھ کا کیا معاملہ ہے کچھ کرونوں کا کیا معاملہ تھا ہر چیز وہ ثابت کر دیا ہے کہ بلال پاشا کو بڑی بیرہمی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا شاہیے پھر وہ کہتے ہیں محترم یوٹیوبر صاحبہ آپ کا انداز اور نظریہ بلکل غلط ہے میں ایک انسان کے لئے جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے لئے انصاف مانگ رہی ہوں تو میں غلط ہوں اور یہ جس انسان کو قتل کیا گیا ہے اس کو نفسیاتی پاگل زنہکار بغضی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے وہ کہتے ہیں جی زیادہ جذباتی مت ہو پہلے ہی یہ قوم بہت جذباتی ہے بلکل ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم جذباتی ہے تو ایک ایسے سی ایس ایس آفیسر کو انصاف فرہام کریں جس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ جو چیزیں بولی گئی ہیں یہ جو چیزیں کی گئی ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے قتل کیا گیا کیا یہ قتل ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ خودکشی ہے کومن سیکشن میں جا کے جواب ضرور دیجئے گا